ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں مائک پر حضرت اللہ محمد صدیقی صاحب آئیے اپنے مہمان خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں تڑپ کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نا یا رسول اللہ دوسرے بولیے یا رسول اللہ اور ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصلقے علیہ حضرت آل انڈیا مفتی عظم ہن کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلے ولیہ والصلاة والسلام علیہ نبیہ وعلا آلہ وحزبہ اجمعین بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہ ومسل وسلم علیہ سیدنا ومولانا محمد معدنی الجود والکرم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات آپ ایک ایسے دار العلوم کی چہار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے دار العلوم مفتی عظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بانی میرے محبے گرامی حضرت اللہ مفتی سلطان رضا صاحب زیدت معالیکم ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین اور ان کے اس دار العلوم کو دن دونی رات چونی درقی عطا فرمائے آمین اس کے علم کی بہاریں سرزمین بحرائج پر ہی نہ کھلیں بلکہ پورے ہندوستان میں کھلیں اور یہ دار العلوم سرزمین بحرائج کا ایک نامی گرامی دار العلوم بن کر کے مستقبل قریب میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہیں حضرات حضرات میں نے آیت کریمہ اقراب اسم ربک اللذی خلق تلاوت فرمائی ہے یہ آیت مبارکہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق سب سے پہلی وحی ہے جو گارِ حیرہ میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا حضرت جبریلی امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارض کیا اقراب اسم اقرأ اے رسول پڑھو اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئن میں پڑھنے والا نہیں حضرت جبریلی نے یہی بات تین بار دورائی اور جب حضرت جبریل نے کہا اقراب اسم ربکل لذی خلق اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی رسول نے پڑھ کر کے اپنے غلاموں کو یہ ذہن دیا ہے کہ جب پڑھنے پڑھانے کا وقت آئے تو تم دائیں بائیں نہ دیکھنا اپنے بچوں کی تعلیم کا جب وقت آئے تو ان کی تعلیم کے لیے آگے بڑھنا اور انہیں داراللوم حضور مفتی آزم میں داخلہ دلا کر کے اچھا لکھنے پڑھنے والا بنانا اور انہیں علم و فضل کی کا تاج ان کے سر پہ رکھوانا یہ داراللوم ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے اس داراللوم کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کو علم سے سرفراز کرنا چاہتا ہے اور وہ مشن جاری کرنا چاہتا ہے جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفح کے چبوترے پر بیٹھ کر کے جاری کیا تھا اور جس کے فیضان سے پوری دنیا کے اندر علم و فن کی روشنی پھیلی تھی اور ایسی روشنی پھیلی تھی کہ سارا سمانہ اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑا پڑھ رہا تھا اور آ کر کے جس کا نصیبہ اچھا تھا اور جس کے نصیبے نے یاوری کیا اس نے اس درسگاہ میں زانوی عدب تہ کیا اور تہ کرنے کے بعد ایسا علم حاصل کیا کہ جس علم کی روشنی سے دنیا جہالت کے اندر ایسی تابناک روشنی پھیلی کہ وہ روشنی آج چار دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور چاروں طرف اسی کا اجالہ ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کی یہ حرمہ نصیبی ہے کہ ہم نے اس مشن کو ترک کر دیا اور جس مشن کو اللہ کے رسول نے صفحہ کے تبوچبوترے سے جاری کیا تھا اس سے ہم نے اپنی پہلو تہی کی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ مشن جسے ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا اور جس کے فیضان سے چار دانگے عالم میں روشنی پھیلی تھی آج پھر ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اسی مشن کے لیے سے جڑ جائیں اور اسی چبوترے کا فیض حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں خود بھی تیار ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی تیار کر دیں جس دن ہم اس بات کا احد کر لیں گے کہ ہم صفحہ کے چبوترے کا فیضان ساری دنیا میں پھیلائیں گے قسم خدا کی ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی اور ہمارے علم کے نور سے چار دانگے عالم میں نور پھیل جائے گا ایسی روشنی پھیل جائے گی ایسی روشنی پھیلے گی کہ جس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا بیتاب نظر آئے گی اور جس کے فیضان سے صحیح علم دنیا کو مل جائے گا آج دو علم پہلا ہوا ہے اس علم کے اندر کیا سچائی ہے اور کیا نہیں ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے نہ جانے کتنی غلط باتوں کی آمیزش ہے لیکن قسم خدا کی حضور محمد الرسول اللہ کے دم قدم سے دنیا یا انسانیت کو جو علم ملا تھا اور پھر آج مل سکتا ہے اس کے اندر جہل کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا اس کے اندر حق ہی حق ہوگا نور ہی نور ہوگا اس کے اندر ظلم کی جہل کی اور تاریخی کا کہیں کوئی شائبہ نہیں ہوگا آج ہم مسلمانوں کو اس درسگاہ میں بیٹھ کر کے اس کے احاتے میں بیٹھ کر کے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم مسلمان وہی علم اپنے بچوں کو دیں گے اسے محمد الرسول اللہ نے دنیا انسانیت کو دیا تھا اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا ہے آپ کا ارشاد ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا متعلم بنو اور یا پھر ان سے ان کی باتیں سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو پانچوان کوئی اور گروپ میں نہ جانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے آج ہم مسلمان اگر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم علم بنیں گے یا متعلم بنیں گے یا ہم فرمال رسالت کو اللہ کے پیغام کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے ہم مسلمان علماء سے محبت کریں گے تو قسم خدا کی اس امت کی تقدیر بدل جائے اور یہ امت چار دانگے عالم میں امت محمدیہ کی حیثیت سے متعرف ہو جائے اور ساری دنیا اس کے احترام کے لیے اپنی پیشانیاں جھکا دے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول نے یہ شمار آوشن کی تو حرقل کی دربار سے اور قیسر و قسرہ کے دربار سے ساری دنیا سے لوگ اپنے علم کی پیاس پجھانے کے لیے اللہ کے رسول کے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے تھے عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے تھے عبداللہ ابن زبیر کے پاس آتے تھے اگر ہم مسلمان اپنے اندر وہی شمار آوشن کر لے تو آج بھی پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی اور ہمارے پاس آئے گی اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہمارے در پہ حاضری دے گی آج یہدار العلوم اسی پیغام کو نشر کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے دام در میں قدم سخنے اس کی مدد فرما کر مفتی سلطان رضا کے بازوں کو مضبوط بنا کر کے اس دار العلوم کو بہرائچ کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے متعرف کرائیں اور سارے ہندوستان کو اس کے در سے علم کی بھیق باتیں اور ان کے علم کی پیاس بجھانے کی تیاری کریں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر دبل لائن ثری فائی زیرو فائی فائی سیبن ایٹ نائن